اسلام علیکم ایرون اسے فہد اور آپ کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل سپیک انگلیش فہد اگر آپ کا مقصد اس میں نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر ساری بار ڈیپینڈ کرتی ہے اس والے آج کے ایڈیٹوریل میں ڈسکس کیا گیا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز کی اور یہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ اب انڈیا کی طرف سے کچھ آفیشلز کی طرف سے یہ بات سامنے آئیے کہ وہ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ شاید ڈائلوگ کے اوپر بات کر لی جائے لیکن ہماری طرف سے بھی ڈائلوگ کی بات ہی ہے لیکن کیونکہ کشمیر جب تک اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کافی ہمارے مسائل ہیں جب تک ان کو پروپرلی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں جو ہے ان کے جو ٹریڈنگ کاریڈور ہیں وہ اوپن ہو جائیں یا ریجن جو ہے ریجن کے حوالے سے اگر یہ ان دونوں سٹیٹس کے درمیان کوئی بہتری نظر نہیں آتی تو پرابلم ہو جائے گا ریجن جو ہے یعنی ہمارا اور ان کا جو اس خطے میں جو کنٹریز ہیں وہ کمپیرٹیبلی بہت پیچھے رہ جائیں گے اس کے حوالے سے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو نوٹ اگزیکٹلی ان آئس بریکر تاہمی ایک آئس بریکر تو نہیں ہے یعنی اس نے جو ہے ایک جو خاموشی ہے دونوں کے درمیان اس کو تنہی توڑا ہمارے جو ایک انٹریو ہے ہمارے جو میجر انٹریو ہے ہمارے جو میجر انٹریو ہے ہمارے ایک انٹریو ہے ہمارے ایک سینئر پاکستانی افیشل کا ایک میجر نیوز سینل جو ہے انڈیا کا اس نے کیا کیا ہے تب سے کینسل کر دیا ہے نیو ڈیلی جو ہے اس نے ہل کشمیر جو ہے اکوپائیڈ کشمیر جو ہے اس کا جو سیلف رولنگ سٹیٹس سال آسٹ یہ ہے جنہوں نے کینسل کیا اس میں بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے اور گلومی قسم کے حالات سامنے آئیں لیکن کہا گیا ہے کہ اگر دونوں سائیڈز کا مقصد جو ہے وہ پیس پروسس ہو دونوں سائیڈز جو ہے ان کا مقصد اگر اچھا ہے ان کا ایم انٹینٹ ان کی جو خواہش ہے یا ان کی مرضی بہتر ہے تو دونوں سائیڈ پہ پیس جو ہے اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں اس قسم کی بات نہیں ہے کہ impossible نہیں ہے لیکن اس کے لئے دونوں سٹیٹس جو ہیں ان کو positively سوچنا ہوگا یہ جو انٹرویو ہے جس میں فیچر کیا پرائم منسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ نیشنل سکیورٹی دیویجن کے حوالے سے اور سٹریٹیجک پالیسی پلیننگ میں جن کا نام موید یوسیف ہے کنڈکٹیڈ بائی ویٹرن انڈین نیوز مین کرن تھاپر فور دی وائر وز انڈیڈ بمپی ایٹ ٹائمز اور یہ کنڈکٹ کیا گیا ویٹرن کا مطلب ہے ایک بڑے ایکسپرٹ یعنی تجربہ کار انڈین نیوز پرسن جس کا نام کرن تھاپر ہے اور جو دا وائر انڈیا کا جو شینل ہے اس کے لئے کام کرتے ہیں وہ تاہم بہت زیادہ رف تھا اس میں تیکھے سوالات بھی کیے گئے ہوایر داکٹر یوسیف's revelations that انڈیا had sent failures for talks with Pakistan indicates that behind the constant nationalistic bombast emanating from نیو ڈیلی there may be a desire to reopen the channel for dialogues ڈاکٹر یوسیف صاحب انہوں نے یہ بات disclose کیا واضح کیا کہ انڈیا مختلف قسم کی اپروچز پاکستان کے ساتھ کوشش کرتا رہے جس میں لگتا ہے کہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یہ مسلسل قسم کا nationalistic nonsense قسم کی ان کی proceeding تھی نیو ڈیلی کی طرف سے اب لگتا ہے کہ ان کی ایک خواہش ہے کہ یہ ڈائلوگ ہے اس کے چینلز کو دوبارہ کھولا جائے یعنی ڈائلوگ کی طرف آیا جائے as ڈاکٹر یوسیف pointed out جیسے کہ ڈاکٹر یوسیف نے اشارہ کیا ہے the core issues affecting bilateral ties remain کشمیر and terrorism جو main issues ہیں جو دونوں یہ bilateral کا مطلب ہے دونوں اقوام یا دو طرفہ جو ties ہیں جو relations ہیں جو ابھی تک ان کو effect کر رہے ہیں وہ ایک تو کشمیر ہے اور دوسرا terrorism ہے while many in India like to repeat the mantra of Pakistan sponsoring cross border terrorism کافی زیادہ لوگ جو ہیں اب بھی جو انڈیا میں جو ہیں وہ اس منطرہ کو بار بار دہراتے ہیں کہ پاکستان جو ہے cross border terrorism جو ہے اس کو sponsor کر رہے ہیں the SAPM revealed that this country had evidence that India was involved in the 2014 APS tragedy ہمارے prime minister کے جو special assistant to prime minister ہیں انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے پاس evidence ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے 2014 کا ہمارا جو army public school کی tragedy ہوئی تھی اس کے پیچھے یہ ملوستہ moreover with a right wing hindu nationalist set up controlling the levers of power in new ڈیلی the anti-Pakistan retoric has reached the fever pitch اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک right wing ہے hindu nationalist set up کا وہ کیا کر رہے ہیں وہ control کر رہے ہیں یہ جو lever of power ہے یعنی یہ جو power یہ جو طاقت ہے اس کو نیو ڈیلی سے وہ control کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے یہ جی anti-Pakistan بیان بازی ہے اور has reached the fever pitch جو کافی زیادہ height پہ پہنچ چکی ہے but it is never too late to climb down لیکن ابھی بھی اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ اس سے نیچے آیا جائے for south asia can ill effort perennial states of conflict the Pakistan India dispute agendas یہ جو کچھ وجوہات ہیں جو causes ہیں Pakistan India کے dispute کے یہ جو ہمیشہ کے لیے اس state کا ایک جھگڑا رہا ہے اسیا میں یہ ill effort ہے ان کو ان کو effort نہیں کیا جا سکتا he added that Pakistan stands for peace and regional growth انہوں نے اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ Pakistan جو ہے وہ امن چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارا جو region ہے وہ ترقی بھی کرے and that this country wants to open the trade corridor on its eastern border کہ وہ ہمارے مشرقی بورڈر کے اوپر بھی ہم اپنے trade corridors جو ہیں وہ open کرنا چاہتے ہیں talks must be meaningful and issue based یہ جو باتشیت ہونی چاہیے یہ بڑی بامانی اور issue based ہونی چاہیے they should not be used as a cover by India to distract the world اس طرح نہ ہو کہ انڈیا جو ہے just دنیا کو distract کرنے کے لیے as a cover کے طور پہ کرے particularly from the grim situation in ہیلڈ کشمیر خاص طور پہ یہ جو اس وقت سنجیدہ کے سام کی situation ہے ہیلڈ کشمیر میں simply to show the global community that New Delhi is doing all it can to bring peace to South Asia صرف یہ دکھانے کے لیے global community کو نہ ہو کہ صرف New Delhi جو ہے وہ ایسا کر رہے تاکہ South Asia میں جو ہے امن پیدا کر سکے as the Pakistani official mentioned جیسے کہ Pakistanی official نے اس بات کا ذکر کیا ہے ظاہر کیا ہے there has to be solid intent on the Indian side Indian side کی طرف سے جو ہے ایک solid قسم کے جو ہے وہ پختگی یا ایک positive impact ہونا چاہیے dialogue in itself is not a sign of normalization dialogue جو ہے بات چیت ہے اپنے آپ میں کوئی normalization کا نشان نہیں ہے یا اس کا یہ اشارہ نہیں ہے this region has witnessed many episodes where peace was in sight اس region نے کافی ایسی چیزیں دیکھ چکا ہے جس میں peace کو جو ہے سامنے رکھا گیا only for the dream to be dashed before the goal was achieved صرف اس ایک خواب کے طور پہ صرف اس وقت تک جب تک اصل مقصد حاصل نہ کیا جا سکے having said that جیسے کہ کہا گیا تھا and without prejudiced to Pakistan's principle stand on the Kashmir question اور پاکستان جس کے لئے کشمیر question کے اوپر ہمارا stand ہے اس کو prejudiced کیے بغیر talk should not be preconditions جو بات چیت ہے وہ precondition نہیں ہو سکتی let the process begin اس عمل کو شروع ہونے دے and see where it goes اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے if both sides list lengthy preconditions before the talk commence اگر دونوں sides جو ہیں وہ ایک list رکھ دیتی ہیں بڑی preconditions کی اس سے پہلے کہ talk ہو سکے بات چیت ہو سکے there will be little chance of success تو کامیابی کی جو شرعہ ہے وہ بہت کم ہوگی ان such circumstances ایسے حالات میں especially خاص طور پہ when trust levels are low جہاں پہ اعتماد کا level پہلے بڑا کام ہے back door پہ جو ڈیپلومیسی چل رہی ہے اس کو اپنا کام دکھانا چاہیے کہ جب ایسی پیم نے پوائنٹ اٹھایا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان انڈیا فیل ہو جاتے ہیں اپنے ایشیوز کو حل کرنے میں تو یہ خطہ بہت پیچھے رہ جائے گا تاہم یہ جو مطالبہ ہے کہ اصل در حقیقت صحیح طور پر بات چیت ہونی چاہیے یہ تو جنون ہے تاہم اگر جو سوفٹ ایشیوز ہیں ان کو پہلے ان پر بات چیت کی جائے جیسے کہ سر کریک سر کریک یہ جو دریا جس گنگا بولتے اس کے اوپر بین ہے یہ تقریبا سکسٹی میلز کا ایریا ہے پیپل تو پیپل کونٹیکس جو ہیں پراغرس کین بی میڈ آن دا کور پر 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 بھی ترقی ہو سکتی ہے بات چیت ہو سون تو چھوٹی سی جو امید کی کرن یہ کھڑ کی نظر آر یہ ساوت اشیا شاید یہ جلد ہی بند ہو جائے اور یہ کسی کبھی خیال ہو سکتا کہ پتہ نہیں دوبارہ کب کھولے گی سو دیوٹوریل ویکیابلری سا بات کرو فرس ون is ریووک یعنی کینسل جانا آدمیوں نے اپیل کی اور سنٹنس اس کو کینسل کر دیا گیا یعنی جو سزا تھی اس کو کینسل کر دی گئی آٹونومس کا مطلب ہے سیلف رولنگ یعنی خود ہی آپ اس کو رول کریں فیڈریشن اس میں سولہ سیلف رولنگ ریپبلکس ہے مقصد عیم کے ساتھ اس کے مقاصد کی آگاہی ہوئی اس نے اس کو جانچ لیا بھاپ لیا بمپی کا مطلب ہے رف کھردرا یا سخت دکار جالٹیڈ آن بمپی روڈ جالٹیڈ کا مطلب ہے دچکے کھانا بمپی روڈ کے اوپر کار جو ہے اس کو ہچکو لے آیا اس سے دچکے لگنے شروع ہوئے ریولیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو ساتھ میں لے کے آنا ریولیشن کی طرف وہ آلیڈی جو ہے اپنی اپروچ جو ہے وہ رکھ چکا ہے بمپی کا مطلب ہے نونسنس یہ جو نونسنس ہے نا گنگ ہو ملیٹر اس کی اب ضرورت نہیں ہے امنیٹنگ کا مطلب ہے پروسیڈنگ وارمت امنیٹنگ فائر پلیس این لکھا گیا یہ جو اتنی زیادہ گرم قسم کی فائر پلیسز کی طرف سے یہ پروسیڈنگ ہے اس کی اب ضرورت نہیں ہے پیرینیل کا مطلب ہے پرپیچول یعنی ہمیشہ اس پیرینیل دسٹرسٹ آف دی میڈیا ویل بی ریموووڈ اس کا جو یہ ہمیشہ کے طور پر پرمیننٹ طور پر جو اس کی غیر اعتمادی جو اسیو تھا اس کی جو ریزن اس نے جو جو جاری رکھا سو that was all about today's don editorials اور اس کے ساتھ ہمارا جو vocabulary کا سیشن تھا اپنا جیادہ سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں آد رکھیں do not forget to subscribe my channel your channel sorry and please keep liking my videos assalamualaikum allah hafiz